ہیلو فرینز آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل بی بی مامی لائف میں آج کا ٹوپک ہے کہ بریس ملک سپلائی کو کس طریقہ سے ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں تو اکثر یہ نیو مدرز کی پریشانی ہوتی ہے کہ بریس ملک بڑھتا نہیں ہے اور بچے کو دودھ پلانا کافی زیادہ ہی امپوسیبل ہو جاتا ہے تو آج کا ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہے تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لے اور میں اس طرح کے ویڈیوز آگے بھی لاتی رہوں گی اور میرے بہت سارے پلیلیس میں مدرز کے لیے بہت کچھ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی ہائیڈریشن کا دھیان رکھنا چاہیے آپ جتنا زیادہ ہائیڈریٹڈ رہیں گی پانی پیتی رہیں گی اتنے زیادہ آپ کے بریس ملک سپلائی بڑھتی رہے گی دین بھر میں آپ کو کم سے کم دو سے چار لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے پانی ہی آپ کو ہائیڈریشن فیل کروائے گا اور آپ کے بریس ملک میں اضافہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈائیٹ میں پروٹین فوڈز کا کافی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ تین میل لیتی ہیں یا چار میل لیتی ہیں تو اس دوران آپ کو اچھی مقدار میں پروٹین فوڈز سے انڈا دودھ انڈا دودھ چکن گوشت کا استعمال کرنا چاہیے دھیان رکھئے کہ جب بھی آپ بچے کو دودھ پلائے تو اسے لیچنگ صحیح سے کروائیں تاکہ بچے جو ہے صحیح طریقے سے دودھ پی پائے بچے کا موں یہاں وہاں نہیں صحیح جگہ میں لگا رہے ہیں تو آپ کو لیچنگ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچہ صحیح سے لیچ کر رہا ہے یا نہیں ایک اور پوائنٹ ہے اگر آپ کا پریشن نہیں بن پا رہا ہے کمپریس نہیں کر پا رہی ہے بریسٹ کو تو آپ شروعاتی دینوں میں اس طرح کے بریسٹ ملک پمکہ استعمال کر سکتی ہے کافی زیادہ یوسفل ہوتا ہے اس طرح کے بریسٹ ملک پمکہ یوس کر کے آپ ملک سپلائے کو شروعاتی دینوں میں بڑھا سکتی ہے بچے کو بوٹل کے فیٹ سے دور رکھیں شروعاتی دینوں میں کیونکہ اگر بچہ بوٹل فیٹ کرے گا تو وہ دودھ نہیں پیپائے گا فروٹس میں آپ پپائے لے سکتی ہیں پپائے سے کافی زیادہ ملک سپلائے بھر جاتا ہے اس کے علاوہ آپ زیرہ وارٹر یوس کر سکتی ہیں زیرہ کے پانی بریسٹ مل سپلائے کو کافی حد تک بڑھا دیتا ہے یہ سارے ٹپس ہیں اگر ان سے بھی فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر سے ضرور لیکٹیشن کے معاملے میں ضرور کنسلٹ کیجئے ڈاکٹر آپ کو صحیح سلا دیں گی میرا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور کوئی کوئیسٹن ہو تو ضرور نیچے کمنٹ کرنا میں اس پر ویڈیو بنا دوں گی آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دوسری ماہوں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ نولیج ہونے بھی ملے تھینکیو سو مچ